دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز پہلے سفر کے لیے تیار پرتائیوز جہاز کا سب سے سستا ٹکٹ کتنے کا ہے پہلا سفر کب شروع ہوگا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے ٹیٹینک سے پانچ گناہ بڑا بحری جہاز آئیکون آف دی سیز ستائش جنوری دوہزار چوبیس کوموری کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اولین سفر پر روانہ ہوگا روائل کیریبین نامی کمپنی کا یہ بحری جہاز اولین سفر سے قبل پوٹو ریکو کی بندرگاپ انسائی پر لنگر انداز ہوا ہے جہاں چند روز تک جہاز کا ریگولیٹری معاینہ کیا گیا جس کے بعد نو جنوری کو یہ سب سے بڑا کروز جہاز میں آمی پہنچا یہی سے یہ جہاز ستائش جنوری کو اپنے اولین سفر کا آغاز کرتے ہوئے مشرقی کیریبین کی جانب روانہ ہوگا روائل کیریبین کے صدر اور چیف ایگزیگٹیف مائیکل بیلے کا بتانا تھا کہ اس بحری جہاز میں بیس عرشیں ہیں اور اس میں ایک وقت میں پانچ ہزار چھ سو دس مسافر اور عملے کے دو ہزار تین سو پچاس افراد سفر کر سکیں گے مسافر اپنی مرضی کے مطابق انتہائی طویر یا مختصر سفر کرنے کے لیے آزاد ہوں گے جہاز امریکہ کی متعدد ریاستوں سمیت کیریبین جزائر پر مشتمل ممالک اور شہروں پر اپنا سٹاپ کرے گا خیال ہے کہ یہ بحری جہاز ستا اس نومبر دوہزار تیس کو فنلینڈ میں روائل کیربین کے حوالے کیا گیا تھا اس بحری جہاز کی تعمیر نو سو دنوں میں مکمل ہوئی جہاز کی تیاری کے لیے دوہزار چھ سو مزدوروں نے روزانہ کی بنیاد پر خدمات سر انجام دی یہ ایک ہزار ایک سو تھانوے فٹ بلند جہاز ہے جس کا وزن دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو ٹن ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ کرا دیا گیا ہے اس جہاز پر سفر کرنے والے افراد کو متعدد سہولیات دستیاب ہوں گی کمپنی کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز میں بہت بڑا سویمنگ پول بھی ہے اور پہلی بار کسی جہاز میں وارٹر پارک مسافروں کے لیے دستیاب ہوگا جس میں چھے وارٹر سلائڈز ہوں گی اس جہاز کے سب سے سستے ٹکٹ کی قیمت بھی اٹھارہ سو بیس ڈالرز بتائی جا رہی ہے جس پر ایک مسافر سات راتوں تک ایک عام کمرے میں قیام کر سکے گا جہاز میں مجموعی طور پر دو ہزار آٹھ سو پانچ کمرے معجود ہیں جن کو چودہ مختلف کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے اس پہلی جہاز میں ایک آفشار بھی تعمیر کی گئی ہے اور مسافر آئی شوز سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے جہاز میں خوبصورت سفر کے دوران کھانے پینے شاپنگ کرنے وقت گزارنے اور دیگر تفریح کے لیے چالیس مختلف اقسام کے ہوتل بارز اور فوڈ کیفیٹیریاز موجود ہیں جہاز میں رات کے وقت تفریح کے لیے خصوصی لائٹس کا بھی احتمام کیا گیا ہے جبکہ جہاز میں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں شیشے کی دیواریں ہوں گی اور سمندر کے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے خیال ہے کہ اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کا عزاز بھی اس کمپنی کے ایک اور جہاز ونڈر آف دی سیز کے پاس تھا جسے دوہزار بائیس میں متعارف کر آ گیا تھا آئیکون آف دی سیز ایک صدی قبل دوبنے والے جہاز ٹائٹینک سے بڑا ہے ٹائٹینک کی لمبائی ایک ہزار فٹ سے کم تھی